اسلام علیکم کیا حال جال ہیں سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھے پاک پیش کرنے کے بعد ہم اپنی ویڈیو کے دفع چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہوں دو بڑی بڑی توپے ہیں اس کو کہتے ہیں توپ کوپی محل اسطنبول کا بہت فیمس محل ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور یادکاری یاد رکھتے ہیں نیکسٹ اب اس کے آگے یہ توپپی محل کا مین انٹریس ہے جہاں سے بادشاہ وزراء وغیرہ سب گزرا کرتے تھے اور یہ والی جگہ جو ہے یہاں پر تو تاج پوشی ہوا کرتی تھی جیسے بادشاہ کے جو بیٹے وغیرہ ہوتے تھے نیکسٹ تمام وزراء وغیرہ تمام جنگی محاصل کے لیے یہاں پر تمام باتیں وغیرہ ڈیسائیڈ کی جاتی تھی کرتے تھے تمام یہ ان کے وزیروں طرح کھڑے تھے اب یہ کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے یہاں پر یہ رومز وغیرہ ہیں بادشاہ کے کتنا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہ وزیر آزم صاحب کی جگہ ہے وہ یہاں بیٹھ کر تمام فیصلے اپنے وزراء کو بتایا کرتے تھے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تمام بادشاہ سلامت کے سامنے باتیں ہوا کرتی تھی یہ محل کا بیک سائیڈ ہے یہ ہماری ملکاؤں کے جو ہے تھنڈی ہوائیں آیا کرتی تھی اور یہ ہمارے بادشاہ سلامت جو بھی بادشاہ بزرے ہیں ان کا روم ہے کافی اچھا بڑا روم ہے دو دو بیڈ ہیں اور یہ ان کی مین انٹرس ہے جہاں سے وہ اندر داخل ہوا کرتے تھے کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہ بادشاہ سلامت کا واشروع میں ہے یہاں پر وہ وزیر وغیرہ کیا کرتے تھے یہ ان کا وصل خانہ ہے یہاں وہ نہایا کرتے تھے جیسے وزیر کرنے کے بعد آ کے اس سے پہلے نہا لیے اور یہ یہاں پر نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے اب پر تذبی وغیرہ اذکار اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے یہاں سے بادشاہ وزرہ سب گزر کے آیا کرتے تھے وزیر اعظم کے پاس اور بادشاہ سلامت کے پاس یہ جو بادشاہوں کی جو والدائیں ہوتی تھیں یہ ان کا روم ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے ان کے تمام روم اتنا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے والدہ سلطان کا روم ہے یہ دیک سائیڈ پر یہ والدہ سلطان کا حمام ہے اور یہ بادشاہ کی پہلی بیوی کا روم ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ڈیکور کنیزوں کے ساتھ فیصلے کیا کرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی یہ ملکاؤں کا واشروم ہیں یہاں وزوغ غیرہ اور تمام جیسے آیا کرتی تھی یہ ان کا حمام ہے اور یہ جگہ ان کے کھانے پینے کی ہوا کرتی تھی کافی خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہ والدہ سلطان کا ڈمی بنا کر یہاں بٹھائی ہوئی ہے یہ ان کا باورچی خانہ ہے جہاں بادشاہ سلامت کے اسپیشل پکوانت پکا کرتے تھے جو ان کے آغا ان کے لیے بہت اچھ طریقے سے بہت مزیدار کسن کے ڈشیز ان کے لیے تیار کیا کرتے تھے علب طریقے سے سارا کام ہوا کرتا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شہزادی ملکائیں سب گزر کر اپنے کمرے کی طرف جایا کرتی تھی جیسے یہ لوگ اپنی پکس وغیرہ بنا رہے ہیں اور محل میں کوئی شادی کوئی رقص وغیرہ کچھ بھی محفیل ہوا کرتی تھی تو یہاں پر یہ پکس آپ کے سامنے ہیں یہ رقص ہوا کرتا تھا بادشاہ سلامت ایسے سامنے بیٹھتے تھے اور تم امام کنیزائیں کنیزیں یہاں پر ڈانس کیا کرتی رقص دکھایا کرتی تھی اور امپریس کرتی تھی ہمارے ہاتھوں موبائلز وغیرہ یہ سب ٹی وی وغیرہ ہیں لیکن وہاں پر لوگ ایسے ہی انجوائے کیا کرتے تھے ان سے ملیں یہ ہیں ہماری مین پرسن ہورم سلطان میری موس فیوری یہ ہورم اور سلطان کی پکس ایک ساتھ ہے تروس سلطنہ کا دسوہ سلطان سلطان سلیمان خان یہ ان کی پہلی بیوی ماہ دورہ سلطان ہے یہ دیکھیں کتن سورت ہیں یہ ترکی کا تمام شہر ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے بادشاہ کی سب سے پہلی منزل پر ان کا کمرہ ہوتا تھا وہ جہاں سے ان سب تمام شہر کا نظارہ کیا کرتے تھے یہ ہے انصاف منار یہاں پر تمام بادشاہ اپنے فیصلے کیا کرتے تھے کنیزیں ملکائیں وغیرہ تمام اوپر چڑھ کرنا یہاں آ کر منزل پر آ کر دیکھا کرتی تھی بادشاہ سلامت کے فیصلے جہاں پر کسی کی غلطی کے اوپر اس کا سر بھی کلم کر دیا جاتا تھا یہاں س خوبصورت لگ رہا ہے تمام لوگ ادھر کی وزٹ کر رہے ہیں چلے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ایسے ایسی بہت اچھی تمام طرح ویڈیوز میں آپ کے پاس لے کر آوں گی جو میں نے خود وزٹ کی ہوں گی ضرور آپ کو شیئر کروں گی آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ